اسلام علیکم ملین ایرو میں ہوں ازاد چائے والا مجھے کس نے کہا کہ میرے پاس ایک پلوٹ ہے جو بھک نہیں رات میں نے پوچھا کتنے عرصے سے نہیں بھک رہا اور آپ نے کیا کیا اس کو بیچنے کے لیے تو ان کے پاس یہ پلوٹ جڑا ہے تین چار پانچ سال سے نہیں بھک رہا اور کیا انہوں نے کیا کہ قریبی جو اپنا ڈیلر ہے ان کو ایک آپ کو بتا دیا اور اس امید پہ ہیں کہ کوئی نہ کوئی جادو سے پتہ لگ جائے گا اس کو کہ ان کے پاس اچھا حصہ چھے کنال کا پلوٹ ہے اچھی لوکیشن پہ ہے سرک پہ سو فٹ لگتے ہیں اور وہ اپنا بک جائے گا چاہنا گاگ فون کرے گا کہے گا جی مجھے چاہیے مو مانگے قیمت دے دے گا جب انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے آیا جگہ کا جائزہ لیا ان سے یہ ڈیٹیلز مانگے جی آپ کو کتنا جی چھے کنال ہے جی سرک پہ کتنا لگتا ہے سو فٹ لگتا ہے کمرشل ہے ساری فیس ان کی دی ہوئی ہے پیسے آپ کو کتنے چاہیے آپ کو کوئی بٹاوہ کرنا ہے کوئی نہیں کرنا لکھ دیا نیچے کہ مجھے بٹاوہ وغیرہ کچھ نہیں کرنا اور پھر نیچے ان کا فون نبر لکھ دیا اور یہ ٹوک می باوٹ فورٹی فائی منٹس پرنٹر کو پرنٹر کے ساتھ میں شاہد پندرہ منٹ گزارے اس کو بتایا کہ آپ نے لکھنا کیا ہے پھر میرے اسسٹنٹ کو بیجا اسسٹنٹ لے آیا اور ہم یہاں پہ آ کے ہم نے ہتھورے کے ساتھ کیلوں کے ساتھ آدھے گھنٹے میں یہ لگا دیا اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ رات تھی تو پرو ایکٹیولی اب میں نے لگا دیا اب کیا ہوگا کوئی گزرتا ہوگا یہاں سے یار پانچ دس پانچ دس تو نہیں یار ہزار دو ہزار تو گاڑیاں روز کی گزرتی ہوں گی کسی نہیں کسی ان کی نظر پار جائے گی اور اگر اس کو یہ زمین درکار ہے تو یہ یہاں سے لے بھی لیں گے انشاءاللہ سو میں نے کیا کیا ہے you can have a look at it سیمپل سا یہ ڈیزائن آپ کوپی کر سکتے ہو اور ایک باہر وہاں بے لگایا ہے it comes to اس بات کا سارا نچور یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسٹ بیچنا ہے تو you have to be proactive یعنی آگے کچھ کرنا پڑے گا یہ نہیں کہ ہاتھ باندھ کے آپ بیٹھے ہو اور کوئی نہ کوئی گاہ کاسمان سے اللہ منہ سلوہ جیسا آہ اتار دے گا اس کو کہتے ہیں بینگ پرو اکٹیو اس قسم یہ کرنے سے چیزیں بکتی ہیں پلوٹس بکتی ہیں پروپٹی بکتی ہے آف کارس اس کے بعد زمین ڈاٹ کام پہ لگا ہو بولی ڈاٹ کام پہ لگا ہو وغیرہ وغیرہ سو آہم زیادہ ان کی اور بھی کچھ پروپٹیز ہیں آہم ان کو یہی کریں گے میں نے ایک سبق کے لیے مجھے میرا ویڈیو بھی بندہ تھا اور پلس ان کو اپنے جاننے والے آہ ان کا کام بھی ہو گیا امید ہے آئی ڈیا پسند آیا ہوگا اس کے علاوہ آم گئن ٹای والا ڈاٹ کام چای والا ڈاٹ کام جہاں پہ سارے انٹرپنرز گٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ ریجسٹر ہونا مت بولیے گا آجا ملین ایرو یہ ہے وہ سائن میں ویڈیو حتم کرنے سے پہلے سوچا تھا آپ کو بتا دوں بھائر جو میں نے پہ لگایا ہوا ہے چھوٹا ہے بنسبت اس کے but it says the exact same thing for sale چھے کنال کمرشل پلوٹ ہے سو فیس اس کے سو فیڈیو سرک کو ملتے ہیں سرک کے اوپر ہیں پھر کمرشل فیس سب ادا کی گئی ہیں قیمت اس کی اور اس بندے کا نام اور اس بندے کا نمبر سو اس کی ٹوٹل لاکت میری کیا ہی تھی سارے اٹھ سو روپے it only cost me 850 روپیز اور پھر کیل وغیرہ یار دو دو چار چار روپے کے تھے اور پھر جو ہوتے ہیں یہ دکان بوترومالے دکان یہ میں نے وہ سامنے کرویا دکان سے لائے ہاتھوڑے سے لگا دیا ہاتھوڑا تو ہمارے پاس ویسے بھی تھا and that's how easy it was اسلام علیکم اور یہ جو ابھی شرٹ آپ دیکھ رہے ہو یہ درمیٹک ہے میں ہوں گاری میں بیٹھا ہوا but obviously you can still hear the sound اور پھر جو ہوتے ہیں اور پھر جو ہوتے ہیں اور پھر جو ہوتے ہیں اسلام علیکم ملینیرو ایک چیز میں اس ویڈیو میں کہنا بھول گیا وہ ہم فلم کر کے آرہے ہیں اور وہ یہ تھی کہ چار پانچ سال کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوئی اگر کوئی آیا تو کوئی سیریز کسی آفر نہیں ماری اب یہ آٹھ سو پچاس روپے ہم نے حرش دی ہے ہم نے سائن لگا دیا there's a high chance کہ کچھ مہینے کچھ دن کچھ maybe even ایک سال میں بک جائے گا یہ بکے گا نہیں تو کم اس کم جو رائٹ پارٹی ہے جو صحیح پارٹی ہے کم اس کم آپ کو ڈریکٹلی اپروچ تو کر سکے گی کسی کے ذہن میں ڈال یہ بات ڈال جائے گی اپنے کالج کھولنے اپنے اسپطال کھولنے اچھی ہاسی جگہ ہے فلا فلا جگہ پہ تو this all it does is it increases the chances of something selling میں نہیں کہتا کہ 100% اسی کی وجہ سے بکھ جائے گی لیکن کام اس کام نہ ہونے سے تو ہزار گناہ بہتر ہے یہ نہیں کہ بہتر ہے ہزار گناہ بہتر ہے and you are proactively selling something so that's all i wanted to say انشاءاللہ اگر انہوں نے پانچ سال پہلے یہ لگا دیا ہوتا اور بقاعدی سے اس پہ نظر رکھتے کہ یار اس کو ہوا نہیں کیا کہتے ہیں پھینگ رہی دور پہ اوڑ نہیں رہا کسی نے چوڑی نہیں کر دیا تو آج شاہد وہ چیز بکھ چکی ہوتی okay so that's all i wanted to teach you ان کو بھی teach کیا کہ lesson proactively چیز بیچنے سے بکھتی ہے اسلام علیکم